لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہری مسالے پیسنے اور فون چارج کرنے بجلی کے دفتر جا پہنچے لوڈ شیڈنگ نے پاکستان سمیت پڑوسی ملک بھارت میں بھی شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے جہاں کچھ افراد ان مشکلات پر صبر سے کام لے رہے ہیں تو وہیں بھارتی ریاست کرناٹک سے تعلق رکھنے والے شہری ہنومان تھاپا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھر کے مسالے پیسنے اور موبائل فون چارج کرنے روزانہ بجلی کے دفتر جا پہنچتے ہیں حیرت انگیز طور پر ہنومان تھاپا گزشتہ دس ماہ سے بجلی کے دفتر اپنے ادھورے کام کرنے جا رہا ہے جس نے اب بھارتی میڈیا سمیت سوشل میڈیا کی توجہ اپنی جانب مرکوس کی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہنومان تھاپا کے گھر دن میں محض تین سے چار گھنٹے بجلی آتی ہے جس کی شکایت وہ متدد بار متعلقہ حکام کو کر چکا ہے لیکن اس کی درخواد کی سنوائی نہیں ہوتی تاہم اس نے انتہائی غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے بجلی کے دفتر جانا شروع کر دیا ریپورٹس کے مطابق جب شہری آلہ افسر کے پاس گیا اور اس نے اپنے مسائل کا بتایا کہ ہم گھروں میں کھانا پکانے کے لیے بیٹھے رہتے تھے ہمارے فون سارا دن بند ہوتے تھے جس پر افسر نے جھنجلاہٹ کے باعث کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو اپنا گرینڈر لاؤ اور دفتر کے کچن میں جا کر مسالہ پیس لو ہنمان تھاپا نے اس بات کو سنجیدہ لیا اور اب روز ہی بجلی کے دفتر مسالے پیسنے اور موبائل چارج کرنے پہنچ جاتا ہے